میدہ خراب ہے موں سے لال رال بلغم ریشہ چوبیس گھنٹے آتا ہے میرے محترم بھائیوں اگر میدے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو نا کوئی دوائی نہ کھاؤ کوئی دوائی نہ کھاؤ دو چیزیں بتانے لگاؤں دیکھو میرے بھائیوں یہ جو دانت کتنی ہیں کتنی ہیں اللہ تعالیٰ نے نا چار طرح کے دانت بنائے ہیں آٹھ دانت ہے ایک نوک والے آٹھ دانت ہے دو نوک والے آٹھ دانت ہے تین نوک والے آٹھ دانت ہے چار نوک والے ایک نوک والے کا کام ہے کٹنا ایک نوک والے کا کام کیا ہے دو نوک والے کا کام ہے پھاڑنا تین نوک والے کا کام ہے چیرنا اور چار نوک والے کا کام ہے پیسنا تو دانتوں کا کام تھا کھانے کو کٹنا پھاڑنا چیرنا پیسنا دانتوں کا کام کیا ہے کھانے کو کٹنا پھاڑنا چیرنا تو یہ تو دانت اس وقت کریں گے نا جب کھانا بار 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 دانتوں میں جائے گا اور سچ بتاؤں ہم میں سے بار بار کھانا دانتوں میں لے کے گون جاتا ہے ہم کھانا ادھر پانی رکھا ہوا ہے کھانے کو دو چار دفعہ چبایا اور پانی کے ساتھ گڑا پندر ایک بات سمجھو جو کام دانت نہیں کر سکے وہ میدہ کر لے گا اچھا دانت بنائے ہیں کیلشیم کے دانت کسی چیز کے بنائے ہیں کیلشیم کے نصیج کے پتھر کی طرح اور میدہ بنائے ہیں فائبر کا اب زیادہ مضبوط میدہ ہے کہ دانت ہے تو امام اللہ اکبر حکیم لکمان اپنے بیٹے کو نصیت کرتے ہوئے ایک دن کہنے لگے بیٹا دانتوں کا کام کبھی آنتوں سے نہ لینا دانتوں کا کام کبھی دانتوں کا کام کیا ہے کٹنا پھاڑنا چیرنا پیسنا اسی لئے دانت رابنے بتیس بنائے کہ یہ کھانے کو کٹیں گے بھی پھاڑیں گے بھی چیریں گے بھی اور پیسیں گے بھی جب یہ کام دانت نہیں کریں گے تو میدہ تو کرنے والا تو آپ کا میدہ خراب نہیں ہوگا تو صحیح ہوگا میں نے آپ کو کیا کہا یہ نہیں دیکھنا کہ میدے کے خراب ہونے کا علاج کیا ہے بلکہ کیا دیکھنا ہے میدہ خراب کیوں ہوا ہے اب آپ کو سمجھ آرہی ہے جب ہم دانتوں کا کام میدے سے لوگے تو میدہ کرے گا یہ تو بالکل ایسے ہونا مستری کا کام تھا مکان بنانا مستری کا کام کیا تھا مکان بنانا آپ نے ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر لے آؤ اور اس کو کانڈی پکڑا ہو اور اس کو گو پہ چڑھا دو انہوں کا کاندھا صدی کر کرے گا کیوں نہیں کرے گا وہ کہے تو کاندھا پڑھے لیا ہے تو ایڈا مریقہ تو پڑھے کے آئے ہیں تیرے کو کاندھا صدی نہیں دی پہی تو پڑھے لیا ہے اکل مند نے تیری کاندھا صدی ہونی چاہیے تھے کہ نہیں تو تے ہر کام سمجھ داری نہ کرے گا سچ بتاؤ وہ دیوار صدی کر سکتا ہے کیوں نہیں کرے گا میدے کا بھی کام چبانا نہیں ہے میدے کا کام کٹنا نہیں ہے پھاڑنا نہیں ہے چیرنا نہیں ہے اللہ کا واسطہ ہے میدے کا جو کام تھا وہ کس کو کرنے دو میدے کا جو کام تھا وہ میدے کو کرنے دو اور جو داندوں کا کام تھا اچھا آپ داندوں کا کام میدے سے لوگے تو میدہ رام سے مان جائے گا کیونکہ میدہ آپ کی مرضی سے چلتا ہے کہ رب کی مرضی سے رب نے اس کو بتا دیا ہے کہ تم نے کیا کام کرنا ہے جگر کو بتا دیا ہے کیا کام کرنا ہے دماغ کو اللہ نے بتایا ہوئے تم نے کیا کام کرنا ہے سچ بتاؤ آپ اپنی مرضی سے سانس اندر لے کے جا رہے ہو اللہ کو پتا ہے اللہ نے جو فیپڑوں کا کام لگا دی نا وہ فیپڑے اپنا کام ہیں جب تم اپنا کام نہیں کرو گے تو اللہ کی قسم یہ چیزیں ٹھیک رہنے والی کسی کبھی کسی کتے کا میدہ خراب دیکھا ہے کہ آپ نے کہا کتہ ڈاکٹر کی دکان پر بیٹھا ہوا ہے کیوں جی میرا میدہ خراب ہے کیونکہ کتے کو پتا ہے میں نے کیا کھانا ہے کیسے کھانا ہے کب کھانا ہے کتنا کھانا ہے کیوں کھانا ہے کس کو نہیں پتا میرے مطرم بھائیوں میدہ خراب ہوتا ہے جب کھانے کو چبایا نہیں جاتا جب کاتا نہیں جاتا پھاڑا نہیں جاتا چیرہ نہیں جاتا سچ بتاؤ ایک لکمے کو بتیس بار چباؤ گے کھانا کیا بن جائے گا کیا بن جائے گا تو اس کے میدے کو کوئی کام کرنا پڑے گا دوسرے نمبر پر میدہ پتا ہی خراب کیوں ہوتا ہے آپ میدے میں اس وقت چیز ڈالو جب میدے کے سونے کا ٹائم ہے اچھا آپ کا نہ سونے کا ٹائم ہے رات کو اور آپ کا نہ سب سے اچھا دوست آ جائے اور آپ گہری نیند میں ہو سچ بتاؤ ایک دفعہ تو گسہ آئے گا کہ نہیں آئے گا آپ کا وہ بیسٹ فرینڈ ہے آپ اسے کیا کہو گا یار کم از کم انسانیت ہے نہیں آگی کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا عشاء کے بعد کسی کے گھر ہے کیوں نہیں جانا کیونکہ اب اس کے جسم کے کسی کا ٹائم ہے آرام کا میرے محترم بھائیو جب میدے کے سونے کا ٹائم ہوگا آپ اس میں کڑائی ڈال دو اس میں مشلی ڈال دو آپ اس میں بریانی ڈال دو اب میدہ مدے کے سونے کا ٹائم کونس ہے رات میرے محترم بھائیو اس میدے کو زندگی میں کوئی ٹھیک کر سکتا ہی نہیں ہے جو رات کو کھانا کھاتا ہے اور میرے محترم بھائیو دنیا میں لالچی جانور کتہ ہے یہاں کتے عام ہیں ہڈی نہ رات کو کتے کے آگے ڈالنا اور جاؤ میں گرینٹی سے کہتا ہوں کوئی کتہ رات کو ہڈی ڈالو گا وہ اٹھائے گا لالچی جو ہے اٹھائے گا جا کے کہیں چھپائے گا کھائے گا نہیں کھائے گا نہیں کیوں کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس ٹائم کھانا حضم کیونکہ میرے محترم بھائیو میدے کو جو کھانا حضم کرتا ہے نا میدے کے اندر وہ پیدا ہوتا ہے سورج کے ساتھ وہ کس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اب رات کو کھانا نہیں کھانا تیسری وجہ میرے محترم بھائیو اللہ تعالی نے میدے کو بتا دی ہے اس نے کیا عضم کرنا ہے کیا عضم نہیں کرنا میدہ ہر اس چیز کو عضم کرے گا جو مٹی سے نکلی ہے میدہ ہر اس چیز کو عضم کرے گا جو ہم پیدا کس سے ہوئے ہیں واپس کہاں جانا ہے اور کل قیامت والے دن اٹھائے کہاں سے جانا ہے اب میدے کو پتا ہے کہ یہ مٹی سے بنا ہے میں بھی مٹی سے بنا ہوں اس نے بھی مٹی میں جانا ہے اب مٹی سے جو چیز نکلے گی وہ پھل ہیں وہ سبزیاں ہیں ڈرائی فروٹ ہے اجناس ہے قدرتی چیزیں ہیں یہ چیز میدہ پرفیکٹ ازم کرے گا اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب تے پھر گوشت گوشت تے سر جی گوشت تو اڑے جسم پتہ ہے کنہ چاہید ہے آپ کے جسم کو چالیس دن میں ایک دفعہ گوشت چاہیے کتنے دن میں ایتھے ماشاءاللہ چالی دن آج آپ ایک باری سبزی دینے ہیں آلو میں گھر ڈالتے ہیں سبزی میں گھر ڈالتے ہیں قدو میں گھر ڈالتے ہیں ٹینڈے میں گھر ڈالتے ہیں اور میرے محترم بھائیو گوشت کو ازم کرنے کے لیے اور سکریشن ہے اور سبزی کو ازم کرنے کے لیے تو جدو تسی میدے جدونے چیزیں کٹھیاں پا دو گے گوشت فیٹ ہے اور سبزیاں کاربو ہائیٹریڈز ہیں کاربو ہائیٹریڈز کو ازم کرنے کے لیے اور سکریشن تھی اور فیٹ کو ازم کرنے کے لیے اور سکریشن تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وقت میں دو چیزیں نہیں کھاتے تھے اور ہم میرے محترم بھائیو میدہ اس وقت خراب ہوتا ہے جب آپ اس میں اور ہم نے آج کل ماشاءاللہ سات رنگ کی سبزیاں بنا لی ہم نے کیا کیا ہم نے کہا سبزیاں بھی ڈالو گوشت بھی ڈالو اب تو ایسی وریٹی آگئی ہے وہ مٹن بھی ڈالتے ہیں چکن بھی ڈالتے ہیں تو میرے محترم بھائیو جو فطرت کو بدلنے کی کوشش کرے گا اس کا میدہ کبھی ٹھیک ہو سکتا مٹی سے جو چیزیں نکلتی ہیں وہ کھاؤ اور جب میدے کو آپ وہ چیز دوگے جو مٹی سے نکلی جو ریفائن ہوئی ہے جو پروسیز ہوئی ہے جو کیمیکل سے بنی ہے جو آرٹی فیشل ہے جو فاسٹ فوڈ ہے جنگ فوڈ ہے فروزن فوڈ ہے آرٹی فیشل فوڈ ہے بیکری کی ایٹم ہے بار بی کیو ہے سوفٹ ڈرنک ہے انرجیٹک ڈرنک ہے آرٹی فیشل جو سیز ہیں آپ کے سارے کے سارے فیزی ڈرنک ہے کاربونیٹری ڈرنکس ہیں میرے محترم بھائیو جتنی چیزیں فیکٹریوں میں بنتی ہیں وہ ساری کی ساری میدے کو اور جو چیز برائیلر چکن سے بنتی ہے وہ بھی میدے کو خراب کرتی ہے دیسی مرگی کھا سکتے ہو مچھلی کھا سکتے ہو سی فوڈ کھا سکتے ہو مٹن کھا سکتے ہو بیپ کھا سکتے ہو لیکن اتنا کھاؤ جتنا پیارے پیغمبر جنابے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے مٹن کھا سکتے ہو